شوٹر یوٹیوبرز کی ذہنیت اور گندگی کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب ایک خاتون ریپورٹر ان سے پوچھتی ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی ایسے ہی کام کرے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے تو اس گندی شکل والے بی سی ملک کا جواب سنیے کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا میں مہدی علی قاظمی کی طرح روز روز عدالتوں کے چکر نہیں لگاؤں گا میں سوشل میڈیا پر نہیں آؤں گا جو گھر سے چلے گی بس چلی گئی یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو روز بکھنے کے لیے چھوڑ دو گے روز بزاروں کی سیند بننے کے لیے چھوڑ دو گے اسے کہا ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو بھول جاؤں گا جو میری عزت کی رکھوالی نے وہ کسی کی عزت کی رکھوالی بیٹی ملک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی اگر بھاگ جائے گی تو اس کو مزید گینگ کے حوالے کر کے روز بکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس طرح کے انسان ہو تم بیٹی کے مطالق ایسے جواب دیتے ہوئے دو تو نہیں کام پی لیکن چلو چہرے سے ہی تھوڑی سی ندامت کا دازہ ہو سکتا تھا لیکن ان کی شکل دیکھیں مسکراہت بتا رہی ہے کہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پی سی ملک اور کسوری پسوری مجبوری کہ اگر آپ کو رونے کی آوازیں نہیں سنائی دی رہی تو رات کو آپ کو ضرور ان کی آوازیں سنائی دیں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ پولیس نے کیسے ان کو پٹائی کی لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ رات کو جب یہ جھوٹا کا ٹولہ بیٹھے گا تو یہ ضرور کہے گا کہ پولیس نے تو ہمارے ساتھ گپ شر کی ہے پٹائی تو ہماری کی نہیں وہ تو ہمیں شابش دے رہے تھے ایک بات ان کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اسلام نے عورت کو مقام تو دیا اور اس مقام کی بہت سے لوگ عزت بھی کرتے ہیں بوشہ شکیل ایک یوٹیوبر ایک بہت اچھی صحافی ہیں جنہوں نے بے دھڑک ہو کے بہادری کے ساتھ جب کوسٹن کرتی ہیں تو ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ان سے ایک عزت کا برتاؤ کیا جاتا ہے جب بی سی ملی یا کسوری پسوری مجبوری بوشہ شکیل بننے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے یا ان کا گیٹ اپ اختیار کرنا چاہیے بیچو باندریہ اس چارچی چار سو بیس اور پورے گینگ کا یہ کہنا ہے کہ دوازہارہ جب کراچی سے لاہور آتی ہے تو زہیر کو آ کے کال کرتی اور زہیر اپنے گھر سے نکل کے اس کو پک کرتا ہے یا جو بھی کہانی انہوں نے سنائی تو ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے جیسا آپ نے دیکھا ایک سی ڈی آر سامنے آتی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ زہیر فیملی اس ٹائم پوری فیملی اس ٹائم کراچی میں موجود تھی پہلے اس کو جھٹلاتے رہنی ایسا نہیں ہے ہم تو کراچی گئے نہیں ہم تو لاہور میں موجود تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ تمام شواہد ملنے کے بعد گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو کل ایک پری پلین ویڈیو میں آکے ان کی والدہ کہتی ہے جو کہ خود ایک گینگ کی سربراہ ہے ان کے بقول وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں گئے تھے بلکہ وہ تو دعا کا رشتہ مانگنے جا رہے تھے کراچی اور جب اس نے کہا کہ میرے پاپا نہیں مانیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم دو سے تی دن کراچی میں رک جاتے ہیں آپ کے پاپا مان جائیں گے تو ہم آ جائیں گے کہ پاپا نہیں مانیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ لوگ نے اطراف کر گئے کہ آپ کراچی میں موجود تھے چاہے جیسے بھی آپ نے اطراف کیا جس کہانی سے بھی آپ نے اطراف کیا یہ آپ کا سکرپٹ رائٹر کون ہے وہ میں بھی جانتا ہوں یہ دنیا بھی جانتی ہے عوام بھی جانتی ہے جتنا آپ لوگ ہمیں یا ساری عوام کو بے واکوف پاگل سمجھتے ہو اتنے ہم زیادہ پاگل ہیں نہیں دوسری بات مزید کی یہ ہے کہ آپ اس عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو جس عوام نے سب سے پہلے دوازارہ کا جب جاہوی شریف والا انٹروی ہوا تو جس کرسی کے اوپر وہ گندی شکل والا یوٹیوبر بیٹھا ہوا تھا جب اسی کے اوپر آپ نے دوازارہ کو بٹھایا تو یہ جو پوائنٹ تھا یہ کس نے اٹھایا یہ سوشل میڈیا عوام نے اٹھایا تو آپ کو دیکھنا چاہئے کہ سوشل میڈیا کی جتنے سارفین عوام ہیں وہ آپ کے اوپر کتنی کڑی نظر لکھے ہوئے ہیں آپ کے ایک 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 اکٹیویٹی پر ان کی نظر ہے آپ تین مرلے کا مقام لیتے ہو دوازارہ کے لیے اور وہاں پر اس کی فیملی کو شفٹ کرتے ہو زہیر گینگ کی فیملی کو شفٹ کرتے ہو جو ان کا سرگنا ہے دوازارہ کو جو کپڑے لے کے دیتے ہیں وہ پرائس ٹائک ان پر لگا ہوتا ہے دوازارہ جب کپڑے پہنتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے وہ پرائس ٹائک لگا ہوئے کپڑے پہنتی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جو دو سے تین سوٹ وہاں پر کالماری میں لٹکے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے وہ ابھی ابھی شاپنگ کر کے علاقے ہنگ کر دیے گئے ہیں کیونکہ عوام کو بے آقوب بھی تو بنانے ہیں آپ اتنے غریب ہو کہ آپ کراچی میں کیس نہیں لڑ سکتے اور دوسری طرح آپ کہتے ہو کہ آپ کے بیریہ ٹار میں پلوٹس موجود ہیں جو قریب لوگ ہیں جو کراچی میں گھومنے تو جا سکتے ہیں جو تین دن کراچی میں سٹیٹو کر سکتے ہیں جو پورے پاکستان کی سیر کر سکتے ہیں جو مری نتیا گلی ناران کا گار ہر جگہ جا سکتے ہیں جو لڑکی اٹھانے کراچی جا سکتے ہیں جو لڑکیوں کو ورگلانے دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں لیکن جب معاملہ آتا ہے کیس لڑنے کا تو ان سے کراچی نہیں جا جاتا کیونکہ پھر یہ قریب ہو جاتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں اگر کہاں جوں آپ ان کا ہاتھ نہیں پڑھ رہا ہوتا تین مرلے کا مکان پچیس ہزار کرایا اکاؤنٹس بند کرایا کہاں سے جا رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ